اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ایک بار پھر ہم آپ لوگ کی حدمت میں حاضر ہیں ایمازون کا ایمازون ڈراؤپ شپنگ کا کورس لے کر پہلی ویڈیو میں ہم نے جیسا کہ لان کیا کہ ہم کورس کس طرح لے کر چلیں گے اور کیا کیا چیزیں ہمیں ریکوائر ہوں گی اور اس میں ہم جو نلائن کریں گے کہ بیسیکلی کونسپٹ کیا ہے ڈراؤپ شپنگ کا ہم ڈراؤپ شپنگ سنتے ہیں اپنے ایرٹ گیر دلے کے ڈراؤپ شپنگ کا کونسپٹ کیا ہے جن کو پتہ ہے ان کے لیے بات ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں جن کو بیسیکلی پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈراؤپ شپنگ نام تو سنتے ہیں لیکن اسے پتہ نہیں ہونے کہ وہ ڈراؤپ شپنگ کس چیز کو کہتے ہیں اور اسے پیسے کیسے بنتے ہیں کیسے کمائے جاتے ہیں اسے کیسے اپنی ہوتی ہے ساری چیزیں وہ ہم جو نا آج نلائن کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایک کونسپٹ پڑھتے ہیں ایمازون کے بارے میں کہ ایمازون ایک دنیا کی سب سے بڑی ایک مارکٹ پلیس ہے جہاں پر لوگ چیزیں خرید دیتے ہیں اور سیل کرتے ہیں جس طرح ہم فیزیکل مارکٹ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں سیلرز ہوتے ہیں شاپ کی پرس جس کو ہم کہتے ہیں وہ شاپ کی پرس ہوتے ہیں وہ چیزیں بیچتے ہیں اور ہم مارکٹ جاتے ہیں اور ہم جا کے خریدے ہیں یہ تو فیزیکل مارکٹ ہوگی لیکن امریکہ کے اندر یوکے کے اندر یہ جو بڑے بڑے ممالکیں ہیں یہاں پر جو زیادہ جو پرچیزنگ ہوتی ہے وہ انلائن ہوتی ہے انلائن ایک ویب سائیڈ ہے اس ویب سائیڈ کا نام ایمازون ہے جو اس وقت میری سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اوپن سکرین ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈومین ہے ڈومین کے اندر ایمازون ڈاٹ کام بکھا ہوا ہے یہ ایک ویب سائیڈ ہے یہاں پر امریکہ کے جتنے بھی رہنے والے بندے ہیں وہ یہاں پر چیزیں آکے خریدے ہیں اور یہ سبسٹ اور بھی ویب سائیڈ ہیں لیکن یہ سبسٹ ٹرسٹیبل ویب سائیڈ ہے ہم آہستہ اسے جانے گے کہ لوگ ایمازون کی طرف ہی کیوں آتے ہیں تو یہ تو کونسپٹ کلیر ہو گیا کہ ایمازون کیا ہے ایمازون ایک مارکیٹ بیس ہے جہاں سے لوگ آن لائن چیزیں اپنے گھر پر مگواتے ہیں اپنی ضروریات جنہاں پوری کرتے ہیں ہی کونسپٹ کلیر آگے چلتے ہوں اب ایمازون کے اندر لوگ بیچتے ہیں خریدنے والے اتنے ہیں تو بیچنے والے بھی ہونا چاہیئے ہم آمام اتنی ہیں 어쨌든۔ تو مارکٹ کے اندر بیچھنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح آپ ایمازون کے اندر بیچھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کی بیچھنے والے ہям ہ مست اونے کیونکہ ہم چیزیں بیچیں گے جو لوگ مکم پورچ ہاVIN میں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ عام دکانوں کی طرح جس طرح ہم یہاں پر لیتے ہیں وہاں پر بھی وہی سین ہی ہوتا ہے تو اب وہاں پر ایمازون ہے کیونکہ ایک آن لائن مارکیٹ ہے اس کا تھوڑا تھا الگ سین ہے اب دیکھیں ایمازون کا اپنے ویر آوسز بھی ہیں ویر آوسز کہہ لیں ہماری دبانوں کو دام بھی کہہ سکتے ہیں ہم ایمازون کے اپنے ایک جگہ بھی ہے جہاں پر وہ سمان رکھتے ہیں جہاں پر وہ بندوں کے سمان ہوتا ہے میں نے دس ہزار پیس کسی بھی چیز موبائل کے دس ہزار پیس بھی جوا دیا اور وہ دس ہزار پیس رکھنے کے لیے میرے گھر میں جگہ نہیں ہے میں کیا کروں گا ایمازون کو بھی جوا دوں گا ٹھیک ہے اب چھوٹا تے کونسٹ پڑھ لیتے ہیں اس کو کونسٹ کرتے ہیں آپ سمجھ جائیں گے ایمازون کا بھی رہا اس کی بات سمجھ آگیا آپ کو اب ایک ہوتا ہے ایف بی اے ایک ہوتا ہے ایف بی ایم ایمازون تھا ایمازون دو سرویسیز ہمیں دیتا ہے ایک دیتا ہے ایف بی ای ایک ہوتی ہے ایف بی ایم اب جو fba ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے اس کا جو فل فارم اگر اس کو میں ڈیفائن کروں فور فول میں ٹھیک ہے Between ایک کا مقصد ہے فل فل منٹ بائے ایمازون ٹھیک ہے Styles ماتifi سے مراد کہ ایمازون ماؤن اس پرڑکس کو سیلت بھلے میں کر رہا ہوں ھا نام بھلے میرا عسمال ہو رہا ہے اور جیزیں بھلے میری ہی لوگ یہ لیکن میں نے امازون کو دیوں مضبط کہ ایمازون کے فل فل مینٹ سانٹر اے آس میں ایمازون کے یو ایس کے اندر بنے ہوا ہے میں نے why کیا یہ میں نے اپنے جو پیس بلکس میں ہوا تھے ، بلک میں لے کے جو جو اب لوگم ہے اور جب مجھے کسٹمر کا آڈ رہا تھا تھا ایمازون کا جو بندہ اس کو اٹھا کردے جو کسٹمر BCE پر jsem ہیں ٹھیک ہے اب ایمازون ایمازون جو جو ایمازون ہمیں جگہ دیتا ہے ایمازون کو جو مزدور ہے وہ استعمال کرتا ہے یہ سارے یہ ساری چیزیں ہیں ہیں نا اس کو کہتا ہے ایف بی ایی ایی ار Welsh سوٹٹ weer Что'd Next ٹھیک ہے کہ اگر کا کہہ اس کی بھی really ارском 겲ت کی اس کا ت都有 اس کو کہتے ہیں ایف بی ایم اس کا جب لناっていう خیالاتوس ملقا ہے اس کی اس کا سہر کو یہاں تو اس کی بцию کہتے ہیں ایف بی ایم ایم سے مراد کہ فلفلمنٹ بائی مرچنٹ اچھا اب فلفلمنٹ بائی ایمازون سے مراد کی ایمازون کے ویراؤس میں رکھتی ہے اس کی آلٹرمنٹ کیا ہوگا فلفلمنٹ بائی مرچنٹ سے مراد کی وہ سمان ایمازون کے ویراؤس میں نہ رکھو تو کہاں رکھیں اپنے گھر میں یا اپنے ویراؤس میں فر ایکزامپل فر ایکزامپل میں یو اس میں رہ رہا ہوں اب میں کیا کروں گا میں آہم میں میرے گھر میں جگہ بھی ہے میں گھر میں فری بھی ہوں ہر چیز اب میں کیوں امازون کو ایف بی اے کر کے اس کو پیسے دوں اور کیوں امازون کے ویرس میں رکھوں میں کیا کروں گا میں اپنے سمان کو خود اپنے گھر میں رکھ لوں گا سپلائر سے مگوا کے یا کسی برینڈ سے مگوا کے اپنے سمان کو میں اپنے گھر میں رکھ لوں گا جب بھی customer کو اٹھ رائے گا اس کو دبے میں پیک کر کے کسمر کے گھر بجواب ہوں گا بات سمجھ آگی کلیر ہو گئی اب نہ کلیر ہو تو مجھے جو نا آپ لوگوں نے ایک ورشپ پر پنگ کر دینا ہے تاکہ میں آپ کے سوال کا جو نا بجواب دے سکوں چلیں جی یہ کونسپ کلیر ہو گئے ایف بی اے اور ایف بی ایم اچھا آپ جو ہم نے کرنا ہے نا ہم نے کرنا ہے ایف بی ایم ہم نے اپنے گھر میں سمانا ہم نے ایمازون کے ایف بی ایر آس میں کوئی چیز نہیں بجوانی ہم نے کرنا ہے ایف بی ایم اور ایف بی ایم کی بھی ایک فارم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈراپ شپنگ اب ہوتا ہے اس طرح ہے کہ سمان جو ہے نا سمان کیا کرتے ہیں ہم گھر میں رکھتے ہیں نا میں نے بتایا کہ ایف بی ایم میں سمان ہم گھر میں رکھتے ہیں چلو جی فر ایکسیمپل جب ہمیں آرڈر آتا ہے کسمر کا اور ہمیں پتا ہے ہمارا سپلائر کہتا ہے آپ کو جب آرڈر آئے تو آپ ہمیں میسے کر دیئے گا یا آپ ہمیں بتا دیئے گا فلاں ایٹم جو بھی آپ کا کسمر کا گھر ہے وہاں پر بھی جوا دیں گے اب مجھو بتاؤ کہ میرے سر میں ترد ہے کہ میں کیا کروں میں پہلے کسمر سپلائر سے سو پیس منگوا ہوں اپنے گھر میں منگوا ہوں اور منگوا کے شیپنگ فی علایدہ دوں اس کے بعد جب کسمر کا آرڈر آئے پھر ون بے ون ایک ایک پروڈک کی شیپنگ فی علایدہ دوں ڈبے میں علایدہ پیک کروں اپنا ٹائم علایدہ بیسٹ کروں اس سے بہتر اور اچھا آپشن یہی ہے ملے لیے کہ جب بھی ایمازون سے آرڈر آئے مجھے کسمر کا آرڈر آئے جی ایک سپیسیفیک مجھے پروڈک بھی جوا ہے اس کے نتیجے میں میں کیا کروں گا میں جب پروڈک لیسٹ کرنے سے پہلے ہی میں دیکھ لوں گا کہ اس پروڈک کا جو سپیسیفیک سپلائر کون سا ہے اس سپلائر کا میں نام اور اس کا لنک وغیرہ میں سیم کرلوں گا اپنی شیٹس میں ٹھیک ہے تو جب بھی آرڈر آئے گا میں اس کو نکالوں گا میں دیکھوں جائے یہ فلان سپلائر اور فلان پروڈک کو یہاں سے مل رہے اور فلان جگہ سے مل رہے میں کیا کروں گا آن لائن اسے آرڈر کروں گا آرڈر کر کے کسٹمر کے گھر اس کو بولوں گا جی یہ میرے کسٹمر کا ایڈریس ہے اس نے مجھے دیئے اس کے گھر بجوا دو اور وہ جو نا اس کے گھر بجوا دے گا اب کتنا ایزیسٹ پیترڈ ہو گیا پہلے ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے گھر میں مگوانا تھا سارا سین پروڈک ہمارا انونٹری گھر میں مگوا کے اس کو جنہا پیک کرتے اس کو پیک کر کے پھر کسٹمر گھر بن بن کرتے بجوا دے اس طرح یہ ہو رہا کہ ریگولر بیسز پر جتنے آرڈر آ رہے ہیں اس میں ہم بھی جوا دے گا بیسٹ آفشن نکال لیا ہم نے ہم نے بیسٹری پیدا کیا کرنا ہے ہم نے آسانیہ بیدا کرنی ہے اپنے بزنس میں ہم نے جو مشکلات سے بچنا ہے ایک مشکلات یہ تھی ہمارے لیے ایک ایف بی اے کرنا کہ ایف بی اے کرو پہلے ہم جو نا برینڈوں کو پاس جائیں اس کے بعد ان سے بات کریں پھر ان سے بلک ملیں پھر ایف بی اے کردیں پھر ایف بی اے کرتے ہوئی بھی کچھ مشکلات آتی ہیں ہمیں جس کو ایف بی اے ہول سل کہتے ہیں ایف بی اے ہول سل کرتے کہ hetے مشکلات آتی ہیں ہم پھر جو نا ایف بی اےم کی طرف دوڑتے ہیں ایف بی اےم دیکھتے ہیں یہ بھی مشکل ہے کیونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے یہاں پر رکھنے کے لیے کیونکہ ہم پاکشنس کو بجواہ نہیں سکتے یہاں سے بجواہ کے رگلر کیوں کا جائے گئی اس میں تو بہترین آپشن جس کو ایک ورڈ کہتے ہیں اس ورڈ کا نام ہے ڈراپ شپنگ ٹھیک ہے اب آپ خود ڈھنڈے دماغ سے سوچیں کہ جو میں نے طریقے کار بتایا جی یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے جو شپ کیا پرڈکٹ ایک گھر سے لے کر دوسرے گھر تک ایک ویرہ اس سے لے کر دوسرے کسٹمر کے گھر تک that is called ڈراپ شپنگ ٹھیک ہو گیا کونسپٹ کلیر ہو گیا جی آج کی کلاس کا ایک ستاہم کرتے ہیں یہاں تک جیسا کہ ہم نے آج لرن کیا ایف بی اے اور ایف بی ایم اور ڈراپ شپنگ کا کونسپٹ کیا تھا کیونکہ جاننا ضروری تھا کہ ایف بی اے اور ایف بی ایم کیا ہیں اور یہ ڈراپ شپنگ ایف بی ایم سے کیسے نکالا اور آپ دیکھا کہ ہم نے کھینچ کے باہر کیسے نکالا ڈراپ شپنگ آج ایف بی ایم سے آج تک لوگوں کا یہی کونسپٹ نکلیر ہوا کہ ایف بی ایم سے ڈراپ شپنگ کیسے بن جاتی ہے تو آج جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایف بی ایم ڈراپ شپنگ کی ہی ایک فارم ہے ٹھیک ہے ایف بی ایم پروپر ڈراپ شپنگ نہیں کہہ سکتے ہم ایف بی ایم ایک 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 ایم ازون کے طریقے کار نے طریقے کار بتایا ہوا ہے جو کہ گھر میں ہم نے سمان رکھنا ہے اور چونکہ ہم گھر میں نہیں رکھتے اور ہم جو ہے وہ کونسپ جیسا کہ میں نے بتا دیا ایک ایچ این ایف تنگ جو نے کلیر کر دیا تو یہ ڈراپ شپنگ کا کونسپٹ ہے ٹھیک ہے اگلی گلاس میں دیکھیں آہ نیکس کونٹینٹ میں کیا لے کر آتا ہوں آپ لوگ کے لیے آہ دیکھویل بی تو سرپرائز اوکے ناؤ آہ تینکیو سو مچ بائی بائی خدا حافظ